رمضان والعشر الاباخر اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی خاص فضیلت بیان ہوئی ہے رمضان کے آخری دس دنوں میں اپنے اہل ایال کو عبادت کے لئے خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے حضرت عاشر فرماتی ہے کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہو وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَزَأَهْلَهُ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لئے کمر بستا ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے جس میں سب لوگ مل کے عبادت کرتے ہیں رات کی عبادت ہے آج کی یوت کو رات کے وقت جاگنا بہت پسند ہے ایسا ہی ہے نا بہت سے بچے دن کو سونا پسند کرتے ہیں اور رات کو جاگنا ایسا کیوں رات کو کیوں جاگتے ہیں آپ میں سے کس کس کو رات کو جاگنا پسند ہے کیوں رات کو کیوں جاگتے ہیں سکون ہوتا ہے اس سکون میں ہم کرتے کیا ہیں تو اس سکون سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں جو مرضی کا کام ہوتا ہے جو ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے یعنی اکیلے ہو جاتے ہیں باقی گھر والے تو سو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو اور اپنی پسند کی چیزوں کو تو مومن کے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہونی چاہیے اللہ کی عبادت تو اس کے لئے بھی دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے سارا سال تو ہم عشاء اور فجر کی نماز اگر پڑھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے تحجد جس کو نصیب ہو جائیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہے لیکن رمضان کی راتوں میں تو قیام لازم ہے اور پھر آخری عشرے میں تو جتنا زیادہ جاگ سکیں تو جس جس کو شوق ہے جاگنے کا اس کے لئے تو بہت اچھے دن آ رہے ہیں ان کے لئے جاگنا تو کچھ مشکل ہی نہیں لیکن اس جاگنے میں ہم نے گپ شپ اور باتیں اور ادھر ادھر یا نیٹ پر بیٹھ کے وقت نہیں گزارنا بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے ایک اور روایت میں تتاشا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخر ما لا یجتہد فی غیرہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے عربی کے الفاظ کہتے ہیں ما لا یجتہد فی غیرہی جتنا کبھی آپ کسی اور وقت میں کرتے نہیں تھے یعنی ایسی کوشش اور محنت اور ایسی عبادت کسی اور وقت میں نہیں ہوتی تھی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس کے لئے خاص طور پر پلاننگ کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ اس وقت کو اچھی طرح گزارنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹ کھٹاتے ہیں اور فرماتے الا تقومانی فتسلیانی کیا تم دونوں نہیں اٹھو گے نماز نہیں پڑھو گے آپ آخری عشرے میں ہر رات مغرب اور عشاء کے درمیان غسل فرما کر خوشبو لگاتے تاکہ عبادات کے لئے تازہ دم ہو جائیں کس وقت نہیں افطار وغیرہ کر کے کھانا کھا کر اور ترابی پڑھنے سے پہلے کے وقفے میں تاکہ پوری طرح فریش ہو جائیں تو ایون اگر آپ نے پراپر غسل صبح کے وقت لیا ہوئے بھی ہو تو اس سنت کو پورا کرنے کے لئے چند مگے پانی کے اپنے اوپر ڈال لیں تاکہ رات آپ کی اور زیادہ فریش گزرے اچھی گزرے اب اس میں یہ کہ کرنا کیا ہے رات کو جاک کر کرنا کیا ہے اس کی لسٹ بنا لیں سب پہلے آپ ریام کریں گے ترابیہ کا پھر اس کے بعد آپ کچھ اذکار کر سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں کوئی درس و تدریس کر سکتے ہیں اگر کٹھے گھر میں کچھ لوگ ہیں کچھ سیکھ سکھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد بیچ میں چائے بھی پی سکتے ہیں تاکہ جاک سکے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر دوبارہ قیام کریں اور پھر فجر پڑھ کے ان راتوں میں لمبی دعائیں بھی مانگیں ٹھیک ہے کیونکہ دعاؤں کی قبولیت ہوتی اسی میں تاک رات ہے اسی میں جبریل اور فریشتے اترتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں کہ کون کون عبادت کر رہا ہے اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے تو دعائیں جو ہیں اب ماشاءاللہ کافی آپ کے پاس کلیکشن ہو گئی ہے ان دعاؤں کے علاوہ آپ کی پرسنل دعائیں آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں آپ اپنی آخرت کیسے چاہتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کے لیے کیا چاہتے ہیں بہن بھائیوں کے لیے کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کیا چاہتے ہیں امت مسلمہ کے لیے کیا چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے کیا چاہتے ہیں یعنی اپنی ذات سے شروع کر کے پوری دنیا تک آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ کیا ہو تو اس سے متعلق آپ خوب خوب دعائیں کریں اس کو اگر لکھ لیں میں نے ایک چھوٹی سی گائری بنائی ہوئی ہے تو اس میں جب مجھے کوئی دعا یاد آتی جب میرے اندر کوئی طلب پیدا ہوتی تو اس میں ملکھ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ عطا کر کیونکہ جب قبولیت کی راتیں یا اوقات ہوتے ہیں تو پھر میں اس کو دیکھ بھی لیتی کہ کہیں کوئی چیز بھول تو نہیں گئی تو اس طرح آسانی ہو جاتی ہے یہاں جمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اس میں بھی پھر وہاں جا کر بہت زیادہ ذہن